دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایفیکٹیونیس پڑھائی آخر ہوتی کیا ہے اور یہ کیسے کی جاتی ہے اور اس کے رگارڈنگ کیا کیا مسٹیکس ہم اب تک کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور دوستو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو میں میں سبھی سٹوڈنٹوں کی وہ ساری سیچویشن رپرزن کر سکوں جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے نمشکار دوستو میں ہوں امریش اور ساغت ہے آپ سبھی کام حتمہ جی ٹیکنیکل میں دوستو آپ سکول گوئنگ سٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں کالج سٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں یا کسی بھی کامپوٹیٹیو اگزام کی پرپریشن کر رہے ہیں بٹ ہم سبھی سٹوڈنٹوں کے ساتھ ایک ہی پرابلم ہے کہ ہم پڑھنے تو جاتے ہیں آج پرپریشن بھی کر لیں کہ بھائی آج پورا کور کرنا ہے سارا کچھ پرپیر کر لیا کہ آج فول نائٹ پڑھائی کرنی ہے بیٹ بھی گئے پڑھنے کے لئے پر جیسے ہی آپ بیٹھتے ہیں پانی کی بوٹل تو لی نہیں جیسے ہی آپ بوٹل لے کے آتے ہیں فرسٹ پیج سٹارٹ نہیں کیا بیچ میں گئے دیٹ کونسی ہے پھر آپ موائل دھوڑتے ہیں موائل میں دیکھا دیٹ آج تو 23 تھا تھوڑا سا جیسے ہی آپ آگے بڑھیں اور میں یہ سبھی سٹوڈنٹس کے لئے خیہ رہا ہوں میں بائے بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم کسی بھی کلاس میں ہو یہ فرق نہیں پڑتا یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے تھوڑا سا آپ دو تین پیج پڑھے نہیں کہ آپ کو دھیان آگیا آج تو کہیں سونو کا ورڈے ہے بھائی پھر آپ کہتے ہیں بہار رہ تو نہیں بج گئے نہیں تھا گوڑ بج گیا یار اب آپ اس گیارہ بجے سے لے کے بہار رہ بجے تک دو لائن پڑھ رہے ہیں اور دھیان میں چل رہا ہے سونو کا ورڈے ہے دیکھتے رہی ہو بھائی کہیں 12 اوک لاؤک نہیں ہوگا پہلا وش مائی کر دوں گا کیونکہ میرے ورڈے میں وہ پہلا وش اس نے کیا تھا اب دیکھئے یہ جد و جھد میں آپ دو تینٹی پیج پڑھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں اور جیسے 12 لوگ کرو اس سے فون پہ بات ہوئی دو منٹ آپ نے فون کٹ گیا پھر آپ ڈیشائی کرتے ہیں نئی اب پورا پڑھنا ہے پھر ایک آت پیج نکلا ایک دو گھنٹے نکل گئے پھر کہتا ہے یار کچھ سمجھ نہیں آرہا ہوئی نہیں رہا ایسا کرتا ہوں کل سے پڑھوں گا کل سے ایک دم ڈن پھر آپ صبح اڑتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آپ پوری رات نکال دی میں نے پڑھا گیا اور دوستو یہ سبھی کے ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ بھی اپنے ٹائم پہ ہوا چائک کا کب ختم ہوتا جا رہا ہے بڑھ کچھ چلی نہیں رہا پارلے جی بسکٹ ختم ہو رہا ہے بڑھ کچھ ہوئی نہیں رہا آگے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اب ایک ایفیکٹیونیس پڑھائی پڑھنی پڑھے گی کیونکہ اب سمیہ بہت کم ہے ہم ٹویشنز اتنا لیتے ہیں ہم سکول جاتے ہیں ٹویشنز لیتے ہیں کوچنگ سینٹر اگر آپ کامپیٹیو کا ایگزامنیشن پرپریشن کر رہے ہیں تو آپ کو کوچنگ لینی پڑتی ہوگی بہت لمبی ایسے سی کا ایگزامنیشن بہت لمبی کوچنگ لینی پڑتی ہیں سی ایک ایگزامنیشن میں کافی لمبی کوچنگ لینی پڑتی ہے اور بیچ میں ایک ٹرائولنگ کا بھی ٹائم ہوتا ہے کیونکہ اب ہم سٹی میں ہو یا اگر ہم ایک سٹوڈنٹ ہیں آج اتنا کروینن نہیں رہا کہ گھر کے پاس میں کوچنگ ہے اگر ہے تو سمجھیں آپ بہت اچھے سٹوڈنٹوں میں سے ایک ہیں جو آپ اپنا ٹائم سیف کر پا رہے ہیں تو ایک ٹرائولنگ کا بھی ٹائم ہمیں نکالنا پڑتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک سٹوڈی کا پارٹ ہو گیا دوستو تو اس سیچویشن میں ہوتا کیا ہے کہ ہم کمپلین کرتے رہ جاتے ہیں پھر کیا ٹائم ہی نہیں مل رہا تین ہی گھنٹے بچتے ہیں کیا پڑھوں گا میٹس کروں اس میں فیجکس کروں اکاؤنٹس کروں سائنس کیا کروں تو مجھے لگتا ہے دوستو کہ کہیں نہ کہیں ہمیں ایری میں اججسٹ ہونا پڑے گا کیونکہ جب ہم ریزلٹ والے دن دیکھتے ہیں کہ یار اس کے سو سو آگئے اس کو ایکسٹرہ کسی نے ٹائم نہیں دیا تھا یا وہ سارے سو والے بچے کروڑپتی نہیں تھے انہیں بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ون بی ایچ کے فلیٹ میں رہتے ہیں ان کے پاس بھی 24 آورٹس ہی ہوتے ہیں جتنا ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہمیں انہی میں اججسٹ کرنا پڑے گا تیکھ دوستو میں نے بہت ساری سٹڈی کری بہت سارے نیٹ پر ویڈیوز دیکھیں ٹھیک ہے سب نے ایک ایفیکٹیبنیس بات کہی جو ہم سنتو لیتے ہیں بڑھ اپلائی نہیں کرتے ہیں بر دوستو میں نے ان سب میں کچھ باتیں میں نے ڈیسائیڈ کی کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کیا میں جانتا ہوں کہ ہم ایک سیکنڈ میں چینج نہیں ہو سکتے کوئی آج آ کے مجھ سے کہہ کہ اب سے لے کے 12 آورٹس پڑھو اور تم ٹاپ کرو گے اگر وہ اس بات کی گارنٹی بھی دیتے تھا دوستو میں سچ کہتا ہوں آپ نہیں پڑھ پائیں گے 12 آورٹس کیونکہ یہ possible نہیں ہے اس پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناتا ہوں ایک چڑیا کی بچی بہت جد و جہت میں تھی کہ وہ جال سے کس طریقے سے باہر نکل جائے تو وہیں پاس میں ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو کے وہ ساری سیچویشن دیکھ رہا تھا تو اس نے کوشش کر کے سوچا کہ اس بچے کی ہیلپ کر دوں تو اس نے اس چڑیا کے بچے کو جال سے باہر نکال دیا اور جب اس نے اسے باہر نکالا تو وہ مر گئی اسے بڑا دکھ ہوا کہ اس نے سمیہ پہ اس کو باہر نہیں نکال پایا وہ یہ بات اپنی ممی سے شیئر کرنے کیا کہ موم میں اس چڑیا کے بچے کو جب سمیہ پہ نہیں نکال پایا اس لئے وہ مر گئی تو ان کی موم نے آنسر دیا کہ بیٹا اس چڑیا کے بچے کو اسی جد و جہت سے باہر نکلنا تھا خود سے تم نے اسے سمیہ سے پہلے نکالا اس وجہ سے اس کی جان چلی گئی تو دوستو ہم بھی ایک سٹوڈنٹ ہیں ایسا نہیں ہے کہ آج سے ٹویلز آور پڑھنا ہے تو لگ گئے بیٹھنے کے لئے اس سے کہیں اور زیادہ پروپلم سٹارٹ ہو جائے گی ہیڈیک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا بہت سی باتیں تو میں یہ مان رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹوں کے کمنٹ آ رہے تھے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ملتا تری آور سی ہوتے ہیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ایفیکٹیونیس پڑھائی پڑھنی چاہیے سب سے پہلا کہ جب بھی آپ پڑھنے بیٹھیں تو اس سے پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ خود سے بولیں کہ بھائی اب کچھ برہت ہو نہیں گیا دیکھ لیں پانی وانی لینا تو خود سے ہی سوال پوچھیں سب کچھ ہو گیا نا بک جب آپ پڑھنے بیٹھ رہے ہیں تو اس سے پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ دیکھ دو گھنٹے پڑھنا ہے میرے کو اس دو گھنٹے میں یہ چاپٹر اتنا ٹائم میں یہ کور کرنا ہے اور بس باقی باتیں بات میں فون دیکھ لوں گا بعد میں کسی کا فون آ رہا ہو کوئی بات نہیں گھنٹے بعد ریسیف کر لوں گا ابھی ہم اتنے بڑے بزنسمن نہیں رہے کہ فونس کو ایک منٹ لیٹ ہو جائے گا تو میرا ڈیل کیانسل ہو جائے گا اور اس دو گھنٹے کو اتنی صددت سے پڑھئے کہ جب دو گھنٹے بعد آپ کو یہ فیلو رہا ہو ابھی تو رہتا ہے میرا بیس پرشنٹ تو فیل آ رہا ہو کہ کوئی بات نہیں یہ دو گھنٹے میں بہت کچھ کور کر لیا ہے یہ فیل آنا چاہیے اس کے بعد مائنڈ میں کوئی سیچویشن رن ہو کیونکہ دوست ہم سٹوڈنٹ بہت ڈینجرز ہوتے ہیں ایک بار اگر ٹھان لی تو وہ چیز ہم کرکہ ہی رہتے ہیں دوست کے برڈے میں جانا ہے تو جانا ہے کس طریقے سے جانا ہے آپ کو سب پتہ ہے پلان اے کام نہیں کرے گا بی سی آپ سارا لگا دیتے ہیں اس لئے کے جھڑ تک کوئی نہ کوئی فٹ ہوئی جاتا ہے اور یہاں پہ میں ٹیچر سے بھی بات کہنا چاہوں گا اگر کوئی ٹیچر سے اس بات کو سن رہے ہوں گے تو کہ سر ہم ٹیچر کا نا اس ٹائم بہت بڑا ایمپورٹنٹ رول ہے آپ ٹیچر ہو سکتے ہیں یا سکول کے ٹیچرز ہو سکتے ہیں یا پروفیشرز ہو سکتے ہیں سر اس ٹائم نا بچہ بڑا فرسٹریٹڈ رہتا ہے سید وہ آپ سے ڈڑتا بھی ہو کبھی کبھی پوچھنے میں اس میں ہمارا فرج بنتا ہے کہ ہم اس بچے سے پوچھے کہ دوست یہ سبزیکٹ میں تمہیں پڑھاتا ہوں کیا پرابلم کیا آرہا ہے تمہارے ساتھ تو اس بچے کو لگتا ہے یار کوئی تو ہے جو میرا درد سمجھتا کیونکہ سر ٹیچر نا بچے سے ایک سٹیپ آگے ہوتا ہے یہ سٹوڑی میں آپ کے لئے سنانا چاہتا ہوں کہ ایک بچہ وہ سوستا ہے کہ چلی آرہ آج میں اپنے ٹیچر کو نا ٹیسٹ کرتا ہوں کہ کتنا انٹیلیجنٹ آئے تو وہ ایک پکشی کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور ٹیچر کے پاس آتا اور اب بولتا ہے کہ سر بتائیے یہ جندہ ہے یا مر گیا یہ پوچھنے سے پہلے اس بچے کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اگر ٹیچر نے کہا یہ مرا ہوا ہے تو وہ چھوڑ دے گا اگر ٹیچر نے کہا نہیں یہ جندہ ہے تو اس کو دبا کے مار دے گا تو وہ ٹیچر جانتا تھا یہ باتیں اس نے کہا کہ بیٹا یہ زندگی تمہارے ہاتھوں میں ہے تم چاہو تو اسے ایک نئی زندگی دے سکتے ہو اور تم چاہو اسے موت کے گھاڑ اتار سکتے ہو یہ سب کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے تو سر آپ ایک اچھے مارک درسک بن سکتے ہیں ان سٹوڈنٹوں کے لئے اور اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو دوستو میں آپ سے بسٹ اب یہ کی بات کہوں ہوا کہ افیکٹیونیس پڑھائی کا صرف اور صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ مجھے یہ دو گھنٹے دینے ہیں تو دینے ہیں باقی باتیں بعد میں کیونکہ اب اگزامنیشن آگیا آپ کا کتنی بار ہم وہ پڑھائی پڑھتے رہیں گے کتنی بار ہم اپنے مینجمنٹ کو اپنے اگزامنر کو کوشتے رہیں گے کہ یار صرف تین گھنٹے دیتے ہیں چار گھنٹے کیوں نہیں دیتے ٹائم نہیں ملتا اور نیپولین نے ایک بات کہی تھی اگر تمہیں کوئی رول پسند نہیں ہے تو اس کے لئے روح مت اپنے آپ کو اتنا بڑا بناو اور وہاں تک پہنچو اور اس رول کو چینج کر دو کہ دوستو ہم سب میں نا ایک ایبیلیٹی ہوتی ہے پتہ نہیں کیوں ہم ٹائم پہ اس چیز کو یوٹلائز نہیں کرتے اور آپ اچھے ہیں کیا آپ جانتے ہیں پر دنیا کو بتائیے نا کہ آپ اچھے ہیں ٹپس تو آپ کو میں بھی دے دوں گن کے پانچ ٹپس بدا دوں نمبر ون پڑھنے سے پہلے کم کھائیں نمبر ٹو فون کو آوائیڈ کریں جب پڑھ رہے ہو تو پروپر ایک لائٹنگ ہو اور یہ بہت ساری چیزیں وغیرہ 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 جو اب تک آپ کو پتا ہے ساری بات پتہ بھی وہ چیز اٹلائز نہیں ہو رہی تو مجھے لگتا ہے کہ بس اب یہی ڈھاننا ہے کہ بس یہ چپٹر کور کر لوں پھر دیکھوں گا کس کا کیا کرنا ہے یہ اپنے آپ سے کمیٹمنٹ کرنی پڑے گی تو دوستو یہ چھوٹا سائق تھا آپ کے لیے ای ہوپ کہ آپ کو صحیح سمجھ آیا ہو اور دوستو آپ سبھی کا اتنا پیار اور سمبان مل رہا ہے مجھے ہمارا چینل بہت اچھے سے گروہ کر رہا ہے جس صرف اور صرف آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے بس آپ لوگ ایسے ہی بنائے رکھیں اپنا ساتھ اور میں آپ سبھی کا آنسرز آپ کے کمنٹ میں دیتا رہتا ہوں نہیں تو آگے سے میں آپ سبھی کے آنسرز کا ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ کب کیا پڑھنا اور آئی ہوپ آپ لوگ کافی اپریشیٹ کر رہے میرے اس کمنٹ کو اور میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس بچے کی سچویشن کو سمجھ کے میں اس کے ریگارڈنگ کمنٹ کروں اور میں اسی لئے بار بار کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کمنٹ کریں تو کمپلیٹلی لکھیں کہ آپ کو پروبلم کیا ہے کتنا آپ نے پڑھ لیا ہے کیا آپ کرنا ہے کمپلیٹلی لکھیں تو دوستو یہ تھی کچھ باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا اور دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ہمیشہ ملتا رہے تو سبسکرپشن کے سائیڈ میں ایک بیل کا اپشن ہے اس پر آپ کلک کریے ہمارے ویڈیو سے ریگارڈنگ جتنی بھی نوٹیفیکیشن ہے آپ کو اٹھ دہ ٹائم مل جائے کریں گے دھنیوا دوستو جائے ہیں جے بھارت